آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے انسرٹ شیپ ہمیں بعض وقت ورڈ میں کام کرتے ہوئے مختلف شیپس کی ضرورت پڑتی ہے وہ ضرورت ہم کہاں سے پوری کریں گے اور ان کو ہم ٹریٹ کس طرح کریں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات انسرٹ میں جو ہم سے رہ گئی وہ ہے کلپ آرٹ اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم شیپس پہ بات کریں گے کلپ آرٹ پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ رائٹ سائیڈ پہ ایک پینل کھل گیا اس پینل میں آپ ارگنائز کلپس کی بات کریں گے تو ایک اس نے آپ کو ایک ڈالاگ باکس کھول کے دیا اور اس ڈالاگ باکس میں لیفٹ سائیڈ پہ مختلف فولڈرز موجود ہیں اور رائٹ سائیڈ کھالی پڑی ہوئی ہے اور کچھ فولڈرز کے ساتھ پلاس اور کچھ فولڈرز کے ساتھ مائنس کا نشان موجود ہے مائنس کا مطلب یہ ہے کہ اس فولڈر کے زہلی فولڈر کھولے ہوئے ہیں جبکہ پلاس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس فولڈر کے زہلی فولڈرز کھولنا چاہیں تو آپ پلاس پہ کلک کریں جب آپ پلاس پہ کلک کریں گے تو اس کے زہلی فولڈرز کھول جائیں گے اور آگے پھر دیکھ رہے ہیں آپ کہیں ایک پلاس موجود ہیں تو آپ جس پلاس پہ کلک کریں گے اس کے زہلی فولڈرز کھول جائیں گے فرض کریں آپ اینیمال والے فولڈر پہ آپ نے کلک کیا تو اس نے دومیسٹیک یعنی ایک گائے کی تصویر اور وائلڈ یعنی ایک چیتے کی تصویر دو تصویریں آپ کو اس نے دکھا دی یہ تصویریں ورڈ میں لانے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جسٹ ڈرائگن ڈراب کے ذریعے آپ اس تصویر کو پکڑیں اور اس کو اپنے ورڈ میں لا کے چھوڑ دیں تو وہ خود بخود منس ہو گیا اور آپ کی پکچر یہاں آگئی باقی ٹریٹمنٹ آپ نے اس کی اسی طرح کرنی ہے جس طرح کہ آپ پچھلے لیسن میں سیکھ چکے ہیں کہ جس طرح پکچر ٹریٹ کی جاتی ہے تو ایک آسان بات آپ کو سمجھ آگئی کہ آپ کلپ آٹ سے ہاتھ کی بنیوڑ پکچرز یہاں لاؤ سکتے ہیں پہلی جو چیز ہم نے سیکھی تھی وہ تھی کیمرہ کی پکچرز دیجٹل کیمرہ کی پکچرز جو آپ نے اپنے کمپیوٹر میں رکھی ہوئی ان کو کیسے ہم ٹریٹ کرتے ہیں جبکہ یہ پکچرز ہر کمپیوٹر میں موجود ہوتی ہیں جس میں مسافس موجود ہے اس میں یہ کلپ آٹ کی پکچرز موجود ہوتی ہیں اب ہم آتے ہیں شیپز کی طرف شیپز میں آکے آپ کو مختلف شیپز ضرورت پڑ سکتی ہیں اور آپ جب شیپز انسرٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے شیپز والے آپشن پہ کلک کیا تو اس نے مختلف شیپز میرے سامنے رکھ دی اب میں نے فرض کریں یہ ایرو لگانا تھا تو میں نے کیا کیا میں نے اس ایرو پہ کلک کیا جب میں نے کلک کیا تو آپ نے دیکھا کہ میرا کرسر پلاس ہو چکا ہے پلاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایرو یا وہ چیز یا وہ آپشن جو آپ نے کلک کیا تھا وہ آپ کے ساتھ اس وقت آپ کے کرسر کے ساتھ موجود ہے آپ اس کو جسٹ رکھ کے ڈرائگ کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہی چیز جو ہے جس شیپ پہ آپ نے کلک کیا تھا وہ شیپ یہاں بن چکی اب اس کو آپ کو کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں مثلا میں نے اس کو یہ والا کلر دے دیا یہ کلر دینے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مختلف ڈارٹس موجود ہیں ان ڈارٹس کا استعمال آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ڈارٹس پکچرز کے ساتھ بھی موجود تھی لیکن پکچرز میں ہم نے پبندی لگائی تھی کہ آپ نے کونے والی ڈارٹ پکڑ کے اس کو چھوٹا کرنا ہے درمیان والی ڈارٹ یوز نہیں کرنی ہے لیکن وہ صرف پکچر کے لیے تھی اس کو آپ چھوٹا بڑا کرنے کے لیے درمیان والی ڈارٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو دکھا رہا ہے ڈبل ایرو ڈبل ایرو کا مطلب ہے آپ اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو ادھر کی طرف ڈرائگ کریں اور چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو اس طرف ڈرائگ کریں آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ کونے والی ڈارٹ بھی بہت آسانی سے استعمال کر کے اس کو چھوٹا اور پھر کونے والی ڈارٹ استعمال کر کے اس کو بڑا کر سکتے ہیں اس کو موف کرنے کے لیے ہمیں وہ اپشن استعمال نہیں کرنے پڑتے یعنی ہم سنٹر اور رائٹ اور لیفٹ والی سیٹنگ کے لیے ہم اب موتاج نہیں رہے اب ہم اس کو اٹھا کے کسی بھی وقت کہیں بھی کسی بھی جگہ رکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک گرین ڈارٹ بھی موجود ہے تو گرین ڈارٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہم پچھلے لیسن میں پڑ چکے ہیں اس کو روٹیٹ کر کے آپ اس کی ڈریکشن یوں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کر دی اور اگر آپ اس طرح اس کو سیدھا رکھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو یہ روٹیٹ والا آپشن ہے البتہ یہاں ایک ڈارٹ ایسی نظر آ رہی ہے جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی تو یہ ڈارٹ جو ہے وہ ییلو ڈارٹ ہے اور جب میں ییلو ڈارٹ پہ اس کو کرسر کو لے کے جاؤں گا تو میرا کرسر ایک پارکی شکل اختیار کر جائے گا یہ ڈارٹ کسی بھی شیپ کو ڈی شیپ اور ری شیپ کر سکتی ہے ڈی شیپ کا مطلب ہے اس کی شکل بگاڑ بھی سکتی ہے اور ری شیپ کا مطلب ہے اس کو کوئی نئی شکل بھی دے سکتی ہے اب میں نے اس کو پکڑا تو میں نے اس کو یوں ڈریک کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ اب ایرو رہا ہی نہیں بلکہ کچھ اور بن گیا اور اس کو میں نے اگر یہاں سے پکڑا تو یہاں لہا کے دیکھیں اب یہ ایرو کی شکل عجیب و غریب ہو گئی یعنی ڈی شیپنگ ری شیپنگ آپ جو ہے وہ جب بھی آپ کو پیلی ڈارٹ نظر آئے تو ڈی شیپ اور ری شیپ کسی بھی چیز کو کر سکتے ہیں اب آتے ہیں کچھ اور پکچر بھی لے لیتے ہیں کچھ اور شیپ بھی لیتے ہیں فرض کریں جی میں نے یہ لے لی یہ شیپ میں نے یہاں اس کے اوپر ڈرا کر دی اور اس کو میں نے کلر کوئی دوسرے والا دے دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اونٹوں پہ ایک یالو ڈارٹ بنی ہوئی ہے یہ اس وقت سمائلنگ فیس ہے اگر آپ اس والی ڈارٹ کو اوپر کی طرف موو کر دیں تو اس کا یہ اکثر سنسی بدل گیا اب وہ کیا ہو گئی ہے اب وہ سیڈ فیس ہو گیا ہے پہلے یہ سمائلنگ فیس تھا یوں کیا تو سمائلنگ فیس اور یوں کیا تو یہ ویپنگ فیس یا سیڈ فیس بن گیا اسی طرح فرض کریں میں کوئی اور شیپ بھی لے کے آتا ہوں اس پہ میں ایک اور شیپ لے آیا اور وہ شیپ میں نے یہاں بنا دی بنانے کے بعد میں نے اس کو کوئی نیا کلر دے دیا جی یہ کلر فرض کریں میں نے دے دیا آپ نے دیکھا کہ میں تین پکچرز لے کے آیا اور تینوں پکچرز ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی ہیں اب مسئلہ یہ ہے آپ نے اگر ان کو کٹھا یوز کرنا ہو کسی جگہ پہ یعنی آپ ان شیپز کو آپ ایک ہی بار یوز کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں یعنی یہ ایک شیپ بن جائے تو آپ کیا کریں گے اس کو سلیکٹ کریں گے آپ سلیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ پہلی شیپ کو سلیکٹ کریں اور شیفٹ کا بٹن پکڑ لیں شیفٹ کا بٹن پکڑنے کے بعد دوسری شیپ کو بھی کلک کر دیں اور اسی طرح اس کا بٹن پکڑے رکھیں اور تیسری شیپ پہ بھی آپ نے کلک کر دیا اب آپ کی تینوں شیپز بھی ایک وقت سلیکٹ ہو چکی اور آپ یہ رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اپشن ہے گروپ آپ اس پہ چلے جائیں اور آپ اس کو گروپ کر دیں گروپ کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی پکچرز ایک دوسرے کے ساتھ ویلڈ ہو چکی ہیں آپ جہاں ان کو لے کے جائیں گے یہ ایک پکچر کے طور پر جائیں گی اور آپ نے ان کو آپس میں ویلڈ کر دیا یہ دیکھیں میں چھوٹا کر رہا ہوں تو ایک جیسی چھوٹی ہو رہی ہیں بڑا کر رہا ہوں تو ایک جیسی بڑی ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیپ کے ساتھ یہ سلوک بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان کو ان گروپ کرنا چاہیں تو پھر سلیکٹ کر کے وہیں چلے جائیں جہاں لکھا تھا گروپ وہاں آپ لکھا ہوئے ان گروپ آپ نے ان گروپ کا آپشن دیا آپ ساری شیپز ایک بار پھر الگ الگ ہو گئیں آپس میں جڑی ہوئی اب نہیں ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بھی بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی پکچر کو آگے اور کسی کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں مثلا یہ والا ایرو چھپ گیا ہے اس کے سامنے دو پکچر آگئی ہیں آپ نے اس کو سامنے لانا ہے تو آپ سامنے لانے کے لیے ایک اپشن استعمال کر سکتے ہیں ایک اپشن ہے bring to front bring to front کا مطلب یہ ہے کہ ساری پکچر کو cross کر کے اس کو سامنے لے آئے آپ نے جب یہ کلک کیا تو دیکھا آپ نے وہ ساری پکچر کر کے اس کو سامنے لے آئے اسی طرح آپ اس کو اپشن دے سکتے ہیں send to back یعنی ساری پکچر کر کے اس کو پیچھے لے جو تو send to back بھی ہو گیا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اپشن بھی ہے مثلا میں اس کو bring to front تو کرتا ہوں لیکن میں bring to front نہیں کر رہا میں اس کو bring forward کر رہا ہوں دونوں کا مطلب ایک ہے لیکن action میں تھوڑا سا فرق ہے آپ سمجھ گئے کہ bring to front کا مطلب یہ ہے کہ سب تصویروں سے آگے لے کے آؤ اس کو لیکن bring forward کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے ہو اب جب اس پہ bring forward پہ کلک کریں گے تو اس نے ایک شیپ کو cross کر کے اس کو سامنے لے آیا اسی طرح آپ دوبارہ bring forward کریں گے تو اب وہ اس کو سامنے لے کے آیا اسی طرح آپ اس چیز کو اس شیپ کو پیچھے بھیجنا چاہیں تو آپ کے پاس دو option ہے پہلا option آپ already سیکھ چکے کہ send to back سے یہ سب سے پیچھے چلی جائے گی لیکن اگر آپ send backward کریں اس radio button کو کلک کرنے کے بعد آپ send backward کا option دیں تو وہ ایک سٹیپ پیچھے چلی گی اور دوبارہ جا کے آپ نے send backward کا option دیا تو وہ اس سے بھی پیچھے چلی گی یعنی کسی picture کی ترتیب جو ہے آپ بدل سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو grouping کا پتا چل گیا rotate کرنے کا already آپ کو پتا ہے green dot کو پکڑنا ہے اس کو rotate کر دینا ہے اور آپ آگے پیچھے تصویر کو کرنے کے option بھی آپ نے سیکھ لیے اس کے علاوہ اب ہم نے ایک بات اور بھی سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی picture کو اس کا جو shadow ہے اس کو آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں مثلا یہ picture میں نے سامنے رکھ لی اس کا shadow میں تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں نے select کیا select کرنے کے بعد یہ shadow effects بھی دی ہوئے ہیں آپ وہ shadow اس کے مختلف shadows اس کو دے بھی سکتے ہیں اور جو shadow اس کے ساتھ already موجود ہے اس کو آپ move بھی کر سکتے ہیں move کرنے کے لیے آپ کو یہ option use کرنا ہوگا آپ دیکھیں کہ اس کا shadow جو ہے اس طرف move ہو رہا ہے right side کو move ہو رہا ہے اور آپ چاہیں تو اس کو left side پہ move کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں اس کو تو اوپر اور نیچے اور جس طرف چاہیں آپ اس کو move کر سکتے ہیں select کر کے آپ اس shape کو 3D effects بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ shape 3D effects کے لیے fit نہیں ہے اور دوسری shapes پہ تجربہ کریں گے یہ دیکھیں میں یہ shape پہ کام کر رہا ہوں اس کو میں 3D effects دے سکتا ہوں یہاں میں آیا تو 3D effects دینے سے دیکھیں کیا ہوا ہے دیکھیں میں picture اس picture کو میں اٹھا کے اس طرف کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ دکھائی دے کہ کونسا effect اس پہ کام کر رہا ہے تو میں نے اس picture کو یہاں رکھا یہاں رکھنے کے بعد میں اس کو 3D effects دینے لگا ہوں تو 3D effects میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کیا شکل و شباب سامنے آ رہی ہے مختلف قسم کی اس کی شکلیں میرے سامنے آ رہی ہیں لموتری بھی ہیں اس طرح بھی ہیں کیوب ڈائپ بھی ہیں یہ اس طرح کی یہ آپ اس کو 3D shapes بھی دے سکتے ہیں اور 3D shape دینے کے بعد آپ اس کو move بھی کر سکتے ہیں فرض کریں میں نے اس کو یہ والی shape دے دی یہ shape دینے کے بعد میں اس کو اس طرح اگر move کرنا چاہوں یعنی اس کی back side سامنے لانا چاہوں تو کر سکتا ہوں میں اس کی front side سامنے لانا چاہوں تو میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں اور میں اس کو اس طرح گھمانا چاہوں تو بھی گھمانا سکتا ہوں اور میں اگر اس کو گھمانا چاہوں تو یہ بھی میں کر سکتا ہوں تو آپ کو بات سمجھ آگئی کہ ہم کسی چیز کو 3D ایفیکٹس بھی دے سکتے ہیں اور اس کو گھما بھی سکتے ہیں فرض کریں یہ پکچر میرے سامنے ہے میں اس کو مختلف قسم کے کلر بھی دے سکتا ہوں شیپ فیل کون سا دینا چاہتے ہیں آپ دیکھیں جس شیپ پہ جائیں گے جس کلر پہ آپ جائیں گے وہ کلر وہ آپ کو انسرٹ کر کے بتا بھی رہا ہے فرض کریں آپ نے اس کو یہی رکھ دیا گلو کلر آپ نے لگا لیا آپ اس کی آوٹ لائن کس کلر میں رکھنا چاہتے ہیں تو آوٹ لائن کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں فرض کریں آپ اس کی آوٹ لائن ریڈ رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو چاہیں تو آپ اسی طرح اس کی ویٹ بھی بڑھا سکتے ہیں یعنی آپ کی لائن کے ویٹ کتنا ہونا چاہیے یہ دیکھیں بڑا کر دیا چھوٹا کر دیا اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا کتنا رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے مرضی اور اس کے علاوہ آپ اس کو ڈیشوں میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ جس یہ شیف جس لائن سے بنی ہوئی ہے اس لائن کو آپ ڈارٹس میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آج آپ کو شیفز لانا گروپ کرنا آن گروپ کرنا آگے پیچھے کرنا اور اس کے ساتھ شیڈو لگانا اس میں رنگ برنا اور اس کی آوٹ لائن چینج کرنا عطا کہ شیف چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آخری اپشن یہ ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں پہلے شیف آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنی ہوئی ہے آپ اس کو اس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس نے اس میں کنورٹ کر دیا اور آپ کسی شیف میں جا کے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں مثلا آپ نے اس کو کہا کہ یوں کر دو اس نے وہی شیف جو ہے دوسری شکل میں رنگ بھی ہوئی رہے بارڈر بھی ہوئی رہا اور وہ شیف چینج ہوگی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کمپیوٹر سیکھنے میں طلبہ صادق ڈیجیٹل آپ کے ہم قدم ہیں آپ سے ترخواست ہے کہ ویڈیو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا